دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کا میرے چینل دہیا کی جو بال میں دوستو آج میں بڑے ہی اعتیاسی گاؤں ایرولا مافی میں آیا ہوں یہ جو ایرولا مافی ہے یہ جلہ امروحہ کا گاؤں ہے اور یہاں سے جلہ ویجنور کی سیما کچھ ہی دور سے پرارم ہو جاتی ہے میرے ساتھ یہاں کے بہت ہی کیونکہ اس گاؤں کا بہت بڑا پرانا اعتیاس رہا ہے اور یہ کہا جا کہ پراشن سمجھ سے ہی یہاں پر جو ہے بہت ہی سرکاری نوکریوں پر سب سرکاری نوکریوں پر رہے ہیں تو گروہ جی میرے ساتھ ہیں گروہ جی کیا نام ہے آپ کا ویرسی نام ہے میرا آچھا سر کتری عمر ہو گئی آپ کی میں تو چھان میں چلے ہوں چھان میں بڑھتا ہاں تو جرہ یہ بتائیے جو اس گاؤں میں کا کیا اعتیاس تھا کس سمجھ آپ ادھیا پک لگے تھے جلہ اس کے بارے میں بتائیے سن انیس سوڑنچاس میں آپ ادھیا پر دیکھیں جیسا کہ انہوں نے بتائیا کہ پرائیمری اسکول میں انیس سوڑنچاس میں یہ جو ہیں سرکاری ادھیا پک بنیتے ہیں سر یہ بتائیے اس سمجھ جو ہے کتنے ویدھیالے تھے ہمارے جی کیونکہ اس سمجھ جو جلہ تھا یہ مرادواز جلہ لگتا ہے برا بات میں آخر کا کام ہے ہمارا اچھا امروز کا امروز جلہ میں سب سے آخر کام ہے پہلے تو یہ جلہ سمجھ جب آپ تھے مرادواز تھا برا بات تھا اچھا اچھا تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے آس پاس کتنے ایسے سرکاری اسکول تھے اس سمجھ ایرالے سالہ کوئی اسکول نہیں تھا بس تو کافی دور دور سے پڑھنے کے لیے یہاں بچے آتے ہیں یہاں تو بڑے دور کی بچے پڑھنے ہیں اچھا اچھا تو جو آپ کے یہ گاؤں ہیں تو یہاں پر تو کافی لوگ سرکاری نوکریوں پر ہوں گے تو یہاں پر تو پہلے ہوتا ہم تو پانچ بھائی ہیں سب سروس میں ہیں اچھا بڑے بھائی ڈٹی ایس پی دے جی ان سے چھوٹا میں جون ریس ریٹائر ہوں جی ایک فوج سرس ریٹائر ہیں جی سب تو بتا جاتا ہے کہ یہاں ہر گھر گھر میں جو ہے سرکاری نوکری پر ہیں سرکاری نوکری پر ہے سب جی اور یہاں کے دوستوں میں نے آپ کو بتا دوں یہاں کے بدھائک بھی سمرپال سنگھ رہے ہیں سمرپال سنگھ آچھا عردی بدھائے سنگھ اور ہمارے بھائی ڈپٹی ایس پی رہے ہیں آچھا آچھا یہ بتا ہے یہ جب آپ انیسوڑنچاس میں جب آپ ادھیا پک لے گے کتنی عمر تھی آپ کی اٹھارے سال تھی اٹھارے سال تھی تو آپ نے تو جو انگری جی ساسن کا آل ہے تو اس کی بھی کافی یاد ہوگی انگری جی ساسن تو سنچالیس نوکتم ہوا آچھا آچھا تو اس سمیں کا اگر یہ کہا جائے تو آج کے محل میں کیا انتر آپ کو مدد دکھائے دیرا یہ اب تو سہرہ انتر ہے اب تو سب بیڑی پینے والے پہلے ادھیا پک بیڑی نہیں پیتا تھا کلاس میں آچھا اب ادھیا پک بچوں سے مگا کے پیر ہی پیرے ہم پانچ بھائی ہیں بلیڈی سیگریٹ کوئی آچھا آچھا یہ پڑھائی کی بیوستہ تھی وہ کیسی تھی اس سمیں کیسا پڑھاتے تھے آدھیا پک بھائی اس سمیں تو سب بچے آچھا اب تو بچوں کو بیٹھنے سکتا پہلے دنڈا پیٹھتے تھے آچھا پہلے جیادہ پیٹھتے تھے آچھا بچوں میں ایک خوب بھی رہتا تھا اس طرح کا آجھے آگر آدھیا پک دور سے دیکھتے تھے تو یہ ہو جائے تھا آیس جائے تھا کہ اس کو بند ہے کوئی بچہ نہیں بول لیا آچھا آچھا جو آیس جائے وغیرہ بھی بدھیالے میں آتے رہتے تھے آچھا جو آپ کا یہ بدھیالے تھا تو اس کا جو نرمان تھا کب ہوا تھا یہ انیس سو انیس میں بھوا انیس سو انیس کا یہ بدھیالے آچھا آپ کے گاؤں میں تھا تو آچھا آیس جائے تو جب آپ آدھیا پک تھے تو اس سو انیس کتنے چھاتھ تھے آپ کے بدھیالے میں جب تو بہت چھاتھ تھے جی اب تو اور گاؤں میں ہیں یہاں نہ ہیں آچھا سب ختم ہو گیا آچھا تو دو ہزار چار کے بعد تو جب سرسک سے یہاں نہ آیا تو جگہ جگہ پرائیمری بدھیالے اب تو ہر گاؤں میں لگوک کھولی گیا اب تو ایک دو کلومیٹر کی دوری پر ہی اب تو ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں اسکول ہے کوئی گاؤں ایسا نہیں جو اسکول نہیں آچھا تو اب اس سمی کی کوئی اور بات بتائیے ایسا کوئی ایسا بچے کو بتا چلا کی بھئی یہ ایسا ہوتا تھا اس سمی پہلے پیٹا ہی پوچھ ہوتی تھی گھر کا کھڑا آچھا چاؤن پہ ہر بچے پیٹے ہیں ہم آسن یوں نہیں کہہ سکتا کہ کھو پیٹے ہیں آچھا اب تو ریپورٹ کرنے چلے آسانے میں آچھا مطلب کوئی بھی آبی ہوا کوئی سکایت لے کر نہیں آتا تھا نہیں آتا تھا دیکھیں گاؤں احرولہ کے ایک اور گرو جی ہمارے ساتھ ہیں گرو جی کیا نام ہے کبیر سنگھ آچھا گرو جی آپ بتائیے آپ جو ہے انٹر کولیج میں تھے انٹر کولیج کہاں پر ہندو انٹر کولیج چاندپور سے میں پرنسپل سے ریٹار ہوا آچھا تو آپ جو سرویس میں کب گئے تھے سرویس میں فیپٹی نائن میں گیا تھا میں نیٹ اور میں انٹر کولیج میں ہی آچھا اس جوگریفی لیکچرہ آچھا بس سال وہاں سرویس کی اس کے بعد وہاں مجھے پرنسپل شیپ آفر ہو رہی تھی لیکن میں نے آوائیڈ کر دیا چونکہ گھر کے حالات کچھ ایسے تھے گھر کے گریب آکے کھیتی دیکھ سکوں تو چاند پر ٹرانسپر ہو گیا یہاں میں سینئر موسٹ رہا تو مجھے آفیشیٹ پرنسپل پر اور جب میں آفیشیٹ کیا اور کولیج کی ٹون سمری ڈیسیپلین سملا ریزلڈ سملا تو میں بہت پستایا کہ یہ تو بہت اچھی سیوا تھی میں نے بیس سال پہلے چھوڑ دی لیکن میں اکٹھاون سالہ بھرا ہوا تھا تو مینیجر آئے کہ ایک سال دو سال اور بڑھا لو ساٹھ سالہ کر لو لیکن وہ آپشن چینج نہیں ہو سکتا تھا اس سنہ کی ایسی تھی پھر بھولے نہیں کہ ہم کر دیں گے سرویس بل پہ ٹھکا لگایا کیونکہ ہم دوسرا پہ لگا دیں گے اتنے امپریس ہوئے مینیجر کہ مقاب نہیں ہے وہ دوسرا ریپریزنٹ کر آیا کوٹ کے چکر لگا دے پھریں گے پر یہ مطلب ایس پرنسپل مجھے پستا ہوا ہوا کہ یہ سیوا کا بہت اچھا موسا تھا میں نے صدای بچوں کے پڑھایا یہ نہیں بلکہ ان کے کیریئر کا ان کے خسلتوں کا ان کی عادتوں کا ان کے ایسی بھی میں ان کو گائیڈ کرتا تھا بڑے بڑے اچھے پدوں پر لوگ پہنچے بڑا سممان دیتے ہیں تو آپ نے جو پراتمی سکھ سجو گاؤں کے اسکول سے میڈل میں نے یہی سے کیا تھا میرا بڑا برائٹ کیریر تھا تو سائنس میچ میرا بہت اچھا تھا پھر سپورٹس کا شوق لگ گیا انٹرمیجیٹ کرنے کے بعد علاباد چلا گیا علاباد انیسٹی میں میں ایتھلیٹکس کا کلر اوڑڑر تھا تو کھیلنے میں زیادہ ٹائم دیا تھوڑا سا پڑھے پاس ہو گئے تو یہ میرا اچھا نہیں رہا اگر دھیان ادھر کرتا تو میرا بڑا برین کرتا اچھی سریس بجا سکتا جی میں یہ جانا چاہتا ہوں جیسے کہ یہاں پر پراتمی بدیال اس سمیت تھا سن انیس سو بڑنچاس کے تو وہ ادھاب کبھی ہمیں جو ملے ہیں وہ بتا رہے ہیں سن انیس سو پی دینا چاہتا ہوں گاؤ کو کوئی کلاس میں اسکول میں ہی نہیں ہوئی اور اب تو سب ماشر خود ڈرہ بچوں سے رستہ نہ گھل لیں کل ملاقع جو یہ کہا جا گی آپ کا سمیمہ پہلے سمیمہ بہت دردی آزمان کن تر ہے دیکھ سمیمہ کے صاحب یہ بدلہ آتا ہی رہتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو اگر آپ پسند آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر میرے چینل پر پہلی وار آئے تو چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیں دنیا سبسکرائب